اسلام علیکم ایوریون ڈیو سٹونٹس آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایم ڈی کیٹ اور میڈیکل کالوجز میں ایڈمیشنز کے حوالے سے جتنی بھی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہیں وہ شیئر کریں گے سب سے پہلے تو پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے ایم ڈی کیٹ کی آن لائن ریجسٹریشن اور بینک میں فی سبمیشن کی جو آخری تاریخ تھی وہ پانچ جولائی تھی لیکن پانچ جولائی اور اس سے ایک دو روز قبل سٹونٹس کی طرف سے کافی کمپلینٹ سامنے آ رہی تھی کہ آن لائن اپلیکیشن پروسیجر کمپلیٹ نہیں ہو رہا یا فی سہی طریقے سے سبمیٹ نہیں ہو پا رہی ہے تو ان تمام کمپلینٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان میڈیکل کمیشن نے تین دنوں کا اضافی ٹائم دے دیا ہے ایک نوٹیفکیشن سامنے آ چکا ہے جس میں سٹوڈنٹس کو آٹھ جولائی تک کا ٹائم دے دیا گیا ہے کہ ایسے تمام سٹوڈنٹ جنہوں نے آن لائن ریجسٹریشن اپنی کمپلیٹ کر لی ہوئی تھی اور صرف فی سبمیشن والا ان کا معاملہ پینڈنگ تھا تو انہیں آٹھ جولائی تک کا ٹائم دے دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو جیز کیش کے تھوڈیوڈ یا کریٹ کارڈ کے تھوڈ یا بینک چلان کے تھوڈ آٹھ جولائی تک سنگل فیس کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن یہ سہولت صرف ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے آلیڈی سائن اپ اور ریجسٹریشن کمپلیٹ کر لی ہوئی تھی اور صرف فی پیمنٹ رہتی تھی جبکہ ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے پانچ جولائی تک آلیڈ ریجسٹریشن کمپلیٹ نہیں کی ہے تو وہ لیٹ فی کے ساتھ ہی اپلائے کریں گے اور اس سال جو لیٹ فی ہے وہ نو ہزار روپے ہیں اور اس کے علاوہ ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے چاہے تو پانچ جولائی سے پہلے آلیڈ ریجسٹریشن کمپلیٹ کر لی ہوئی تھی اگر وہ آٹھ جولائی تک سنگل فی کے ساتھ اپنی پیمنٹ کلیر نہیں کرتے ہیں تو انہیں نو جولائے سے آن ورڈ پر لیٹ فی کے ساتھ ہی اپلائے کرنا ہوگا تو لیٹس ہو کہ زیادہ سٹوڈنٹ نے تو آن لین اپلیکشن کمپلیٹ کر لی ہوگی اور اس کے علاوہ بینک میں فی بھی پی کر دی ہوگی کیونکہ اپلیکشن پروسیجر جو ہے وہ تقریباً پچیس چھبیس میں کا سٹارٹ ہوا ہوا تھا اور ایک مہینہ دس دن کا ٹائم تھا سٹوڈنٹ کے پاس کہ وہ اپنے ریجسٹریشن کمپلیٹ کر لیتے لیکن جو سٹوڈنٹ ویٹ کر بھی رہے تھے تو وہ شاید صرف اس وجہ سے کہ یہ جو پی ایم سی اور پی ایم ڈی سی والا معاملہ ہے یہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچی جائے لیکن یہ معاملہ کافی اب لٹک چکا ہے اور اگلی جوب سینٹ کی جو اس سلسلے میں میٹنگ ہونی ہے جو سینٹ کا ایک سیشن ہونا ہے وہ بیس جولائی کو ہوگا جس میں یہ پی ایم ڈی سی والا بل سامنے رکھا جائے گا اس سے قبل نیشنل اسمبلی سے تو منظوری ہو چکی ہے لیکن ابھی سینٹ سے منظوری کے بعد ہی اس کا کوئی حتمی لاعامل سامنے آئے گا اس کلاب آسٹونٹس کی طرف سے یہ انکوائر کیا جا رہا ہے کہ جو ٹیسٹ ڈیٹ کی سیلیکشن ہے وہ کب ہونی ہے اور خصوصی طور پر جو رول امبر سلپس ہیں وہ کب ملیں گی تو پی ایم سی کی ویب سیٹ پر جس وقت آپ نے آن لائن ریجسٹریشن کی تھی ایم ڈی کیٹ کے لیے تو اس وقت بھی آپ سے ایک ٹیسٹ ڈیٹ پوچھے گئی تھی لیکن وہ ٹیسٹ ڈیٹ صرف ایک فیڈبیک کے طور پر یا صرف ایک سجیشن کے طور پر پوچھے گئی تھی ہرگز وہ جو ٹیسٹ ڈیٹ آپ نے وہاں سلیکٹ کی تھی وہ فائنل نہیں ہے پی ایم سی کی طرف سے اس ٹیسٹ ڈیٹ کے بلکل نیچے ایک نوڈ بھی دیا گیا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ یہ جو ٹیسٹ ڈیٹ یا آپ سلیکٹ کر رہے ہیں یہ فائنل نہیں ہے جبکہ پی ایم سی کی طرف سے دوبارہ ایڈمیشن پورٹل اوپن کیا جائے گا بیس جولائے سے اور کینڈیڈیٹس کے پاس بیس جولائے سے ایکر پچیس جولائے تک کا ٹائم ہوگا اور اس وقت کینڈیڈیٹس نے اپنی تین ٹیسٹ ڈیٹس کی پریفرنس سلیکٹ کرنی ہوتی ہے تو پچھلے سال بھی سیم پریکٹس تھی کہ سٹوڈنٹس نے دوبارہ سے لاؤگن کرنے کے بعد جو ان کو ٹائم دیا گیا تھا اس پر انہیں تین ٹیسٹ ڈیٹس سلیکٹ کرنی تھی اور اس سال بھی بلکل اسی طریقے سے ہے تو تمام سٹوڈنٹس اب بیس جولائے تک کا انتظار کریں آپ لوگ دوبارہ اپنے اس پی ایم سی کے آن لین پورٹل کے اوپر لاؤگن کریں گے بیس سے پچیس جولائے تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا اور آپ نے کوئی سی بھی تین ٹیسٹ ڈیٹس سلیکٹ کرنی ہے اب یہ جو تین ٹیسٹ ڈیٹس ہوں گی ان میں سے بھی پی ایم سی آویلیبیلٹی آف سیٹس کے مطابق کوئی سی بھی ایک ٹیسٹ ڈیٹ کر دے گی اور بلکہ یہ ہوگا کہ اگر تینوں ہی ٹیسٹ ڈیٹس آویلیبل نہ ہوئی تو کوئی بھی رینڈم ٹیسٹ ڈیٹ جہے وہ پی ایم سی آپ کو آٹومیٹکلی آلوکیٹ کر سکتی ہے یہ چیز دین میں رکھیا گا کہ جن سٹونٹس نے پی ایم سی کی ویب سیٹ کے تھو ایم ڈی کیٹ کے لیے سب سے پہلے آن اپلائی کیا تھا اور ساتھ ساتھ فی سمیٹ کروائی تھی تو ان کو پریفرنس دی جائے گی وہ جو ٹیسٹ ڈیٹس سلیکٹ کریں گے تو انہیں چانسز زیادہ ہوں گے کہ ان کی سلیکٹ کردہ جو ٹیسٹ ڈیٹس ہیں انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایلوکیٹ کر دی جائے گی تاہم جن سٹونٹس نے لیٹ اپلائی کیا تھا لیٹ فی سمیٹ کروائی تھی تو انہیں پھر بلکل اینڈ والی تیسٹ ڈیٹس نہیں ملیں گی ابھی تک کے شیڈول کے مطابق سات ستمبر سے تیس ستمبر تک ایم ڈی کیٹ ہوگا تو جن سٹونٹس نے لیٹ ایم ڈی کیٹ کی فی سمیٹ کروائی تھی تو انہیں ممکن ہے کہ پندرہ ستمبر بیس ستمبر یا شاہ اس سے بھی پہلے کی تیسٹ ڈیٹس ملے یعنی سمپل فارمولا ہے جس نے جلدی اپلائی کیا تھا جلدی فی پے کی تھی تو وہ اپنی مرضی کی تیسٹ ڈیٹ سلیٹ کر سکتا ہے ذاتر سٹونٹس کی کوشش تو یہ ہوگی کہ انہیں سپٹیمبر کے لاسٹ ویک میں سے ہی کوئی تیسٹ ڈیٹ ملے تو آپ جب یہ اپنی پریفرنس سلیٹ کریں گے تو چانسز ہوں گے کہ آپ کو آپ کی ڈیزائر تیسٹ ڈیٹ مل جائے گی باقی سٹونٹ جنہوں نے لیٹ اپلائی کیا تھا لیٹ تیسٹ ڈیٹ سلیٹ ملے کے چانسز ہیں تو پچیس جولائے کے بعد پی ایم سی کی طرف سے تمام سٹوڈنٹس کی ان پریفرنسز کو پروسس کیا جائے گا جو بھی آپ لوگوں نے تیسٹ ڈیٹ سلیٹ کی ہوں گی جب یہ تیسٹ ڈیٹ ساپ کی فائنل ہو جائیں گی تو اگست کے پہلے ہفتے میں کینڈیٹس کو ان کی رول نمبر سلیپس پر اہم کر دی جائیں گی پھر اس کے بعد آپ کو میڈیکل انڈینٹل کالجز میں ایڈمیشنز کے حوالے سے بتائیں تو جو تو سرکاری میڈیکل انڈینٹل کالجز ہیں ان میں تو دیفنیٹلی ایڈمیشنز ایم ڈی کیٹ کے ریزرل کے بعد ہوں گے یعنی کہ تیس ستمبر کو ایم ڈی کیٹ کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد اکتوبر کے مہینے سے آن ورڈز جتنے بھی پروونسز ہیں ان کی ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز کی طرف سے سرکاری میڈیکل انڈینٹل کالجز کے داخلوں کا آغاز کر دیا جائے گا لیکن جو پرائیویٹ میڈیکل انڈینٹل کالجز ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پی ایم سی کی ریگولیشنز کے مطابق پاکستان کے تمام پرائیویٹ میڈیکل انڈینٹل کالجز یکم جلائے سے آن ورڈز اپنے ایڈمیشنز سٹارٹ کر سکتے ہیں ابھی تک صرف ایک کا دکہ میڈیکل کالجز کی طرف سے ہی نوٹیفکیشن سامنے آئے ہیں جن میں زیادین میڈیکل کالجز جو کراچی میں ہیں ان کی طرف سے جو بی دی ایس کے پروگرام میں داخلوں کا نوٹیفکیشن سامنے آیا ہے اس کا آوال لاہور میں ابو مارا میڈیکل انڈینٹل کالج ہے ان کی طرف سے ایم بی بی ایس میں ایڈمیشنز کا نوٹیفکیشن ان کے فیس بک پیج کے اوپر لگا دیا گیا ہے ابھی جو میڈیکل انڈینٹل کالجز پرائیوٹ سیکٹر کے ہیں ان کی طرف سے ایڈمیشنز کی کوئی خاص گیمہ گیمی ہے نہیں ہے کیونکہ ابھی انہیں پتا ہے کہ سٹونٹس تمام کے تمام جو ایم ڈیک ایڈ کی تیاریوں میں مصروف ہیں ابھی ایم ڈیک ایڈ کنڈکٹ ہوگا تو اس کے بعد ہی پھر اس میں سپیڈ اپ ہوگا کام کیونکہ جن سٹونٹس کا ایم ڈیک ایڈ میں اتنا اچھا سکور نہیں بن پاتا کہ وہ سرکاری میڈیکل انڈینٹل کالجز میں ایڈمیشنز سیکیور کر سکیں تو پھر وہی پرائیوٹ میڈیکل کالجز کی طرف جاتے ہیں اس لئے پرائیوٹ میڈیکل انڈینٹل کالجز کے جو اپنے ٹیسٹ ہیں اور انٹرویوز وغیرہ والا جو معاملہ ہے یہ موسلی اکتوبر کے مہینے میں ہی ہوگا اور اس سے قبل بھی شاید ایک دو کالجز اپنے ٹیسٹ کنڈکٹ کر لیں لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ یہ جو سارا پروسس ہے میڈیکل کالجز میں ایڈمیشنز والا یہ اکتوبر نویمر کے مہینے میں ہوگا پھر اس کے علاوہ ڈیفرنٹ میڈیکل انڈینٹل کالجز کی ویب سائٹس کے اوپر ان کے جو میرٹ فارمولاز ہیں اس کے علاوہ جو فی سٹرکچر ہے اس سال کا ریوائز وہ بھی شیئر کیا جا رہا ہے اور حیرانکن طور پر بہت زیادہ اس سال فی سٹرکچر میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اس سال دیفرنٹلی انفلیشن کی وجہ سے بھی میڈیکل کالجز کو ابھی ایک جواز مل گیا ہوا ہے کہ وہ اندادون اپنی جو ہے وہ فی بڑھا دیں تو پچھلے سال جو کالجز سترسی نوے لاکھ روپے تک اپنا ایمی بیس کمپلیٹ کروا رہے تھے تو اب ان کی فی میں جو ہے وہ دس پندرہ یون بیس لاکھ تک کا بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے انشاءاللہ جیسے ہی اس سال تمام پرائیویٹ میڈیکل 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 کی دیٹیل ہوگی اس کے علاوہ میریٹس وغیرہ میریٹ فارمولا اور تمام طور جو ضروری انفرمیشن ہے ان سے ریلیٹیڈ ڈیٹیلڈ ویڈیوز بنا کر آپ کو گائیڈ کریں گے لیکن اب بھی تھوڑا اس میں ٹائم ہے کیونکہ جیسے ہی صحیح ٹائم آئے گا جب ساری انفرمیشن ہو جائے گی تب ہی ویڈیوز بنیں گی باقی ایسے ڈیوز بھی ہیں جن میں ڈیوز کا فی سٹکچر ایک کروڑا روپے سے زیادہ ہے کچھ کالوجیز ممکن ہے اس سال بھی ستر سی لاکھ روپے تک بھی ڈیوز آفر کریں جب تمام میڈیکل کالوجیز کا فی سٹکچر آپ کے سامنے ہوگا تو پھر آپ ایسے کالوجیز کو پریفر کیجئے گا جن میں فی سٹکچر کم ہے اور ایسے کہ اس میں ڈیفنیٹلی جو نمز کے ساتھ میڈیکل کالوجیز ہیں جو سی ایم اچھ کے جتنے بھی کالوجیز ہیں تو ان میں پچھلے سال بھی یہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ پچھپن ساڑھ لاکھ پینس ستر ستر لاکھ روپے تک یہ فی سٹکچر کی رینج تھی اس سال اگر وہ تھوڑا اضافہ کر بھی دیتے ہیں تو پھر بھی ممکن ہے کہ ستر ساٹھ ستر لاکھ یا میکسیمم پچھتر لاکھ روپے تک جو ہے وہ ان کو جائے گا سی ایم اچھ پچھلے سال کچھ زیادہ تھا تو ایسے کالوجیز کو پریفر کیجئے گا جن کا فی سٹکچر کام ہے باقی آپ لوگ اپنا پورا فوکس ایم ڈی کیاڈ کی پریپریشن پر رکھیں جلد انشاءاللہ چینل پر ایم ڈی کیاڈ کی پریپریشن کے حوالے سے ایمپورٹن ٹیپس ان ٹیکنیکس کے حوالے سے بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے اور اگر آپ ایم ڈی کیاڈ اور باکستان کے تمام سرکاری اور پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل ڈینٹل کالوجز میں ایڈمیشن اور ہر طرح کی یونیورسٹیز کے داخلوں کے حوالے سے تمام تر نیوز انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پروفیشنل ویڈ سیپ گروپ جوائن کریں جس میں آپ کو تمام تر ایڈوکیشنل نیوز اپ ڈیٹس پروائیڈ کی جاتی ہیں جن میں شامل ہیں ایڈمیشن ڈیٹس پروائیڈ کی جاتی ہے گروپ جوائن کرنے کی سبسکرپشن فی پورے سال کی صرف 300 روپے ہیں گروپ جوائن کرنے کا طریقہ آپ سکرین پر اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ 3 ڈیز کا ٹرائل گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ تین دین تک ہمارے اس واتس اپ گروپ میں شامل ہو کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی نیوز اور اپ ڈیٹ شیئر کی جاتی ہیں اور اگر آپ کو گروپ کی ورکنگ پسند آئے تو آپ صرف 300 روپے سبسکرپشن فی ادا کر کے پورے سال کے لئے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں